آج جوز میں کہیں گے خوش آمدید میں ہوں ساڈیا سیمسل سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے چھے تسمبر کو یوم دفاع کے موقع پر پاک بحریہ میں بیق وقت پی این ایس بابر اور پی این ایس ہنین کی شمولیت ہوگی ترکی میں تیار پہلا ملجم بابر کلاس جہاز پاک بحریہ کا حصہ بڑے گا اس پر بات کریں گے نوید اکبر ہمارے ساتھ موجود ہے نوید اکبر آگاہ کیجئے گا چھے تسمبر کو یوم دفاع کے موقع پر پاک بحریہ میں بیق وقت پی این ایس بابر اور پی این ایس ہنین کی شمولیت ہونے جا رہی ہے کیا بتایا گیا اس حوالے سے جی بلکل ذراعہ کا کہنا ہے کہ انڈکشن کی تقریب جو ہے اس کے مہمانے سوئی صدر ملکت آصف علیہ درداری ہوں گے پی این ایس بابر جو یہ ترکی میں تیار کیا جانے والا پہلا جہاز ہے اور باز افتہ طور پاک بحریہ کا حصہ بنے گا پی این ایس بابر کی تعمیر کا حصہ بنے گا چار جن کو دو ازار دیس کو یہ لانچ کیا گیا اور تیس سبہ دو ازار دیس کو اس کی اس کی لانچنگ ہوئی ہوئی ہے اس کی کمشننگ ویٹی ورٹیکل لانچنگ سسٹم سے لیس بابر کلاس کے چار جہاز پاک بحریہ میں شامل کیا جارہی ہے یہ سلسے کا پہلا جہاز ہے جبکہ دو جہاز اسٹمبول اور دو کراچی میں تیار کیے جائیں گے بابر کلاس کے دیگر تین جہاز کی این ایس بدر کارک اور خیبر جو ہیں وہ تیاری کے مراحل میں ہیں یہ اٹھائیس سو اٹھاسی ٹن بابر کلاس جہاز پر افضائی خطرات سے لیے ورٹیکل لانچ سسٹم کے ذریعے حتم کو نشانہ بنا سکتا ہے اور تیس ہے یرمو کلاس اوپی وی چھبی سو تونٹی سکھ ہنڈرڈ بھی رومانیہ کے گالاتی شپ یارڈ میں تیار کیا گیا پی اے نے سنیا نے یرمو کلاس کے پہلے دو جہازوں کے مقابلے میں آخری دو اوپی وی چھبی سو ٹرن دسپلیسمنٹ کے حامل ہیں یرمو کلاس جہازوں کی بے مسال خوبی کی بدلہ پاکشن نیوی میں گائیڈڈ میزائل کو روبرٹس کا درجہ حاصل ہے اور خضا میں چند کے ساتھ سرچن ریسکیو پریشن کے لیے بھی بہت شکریہ حمیدہ خبر کی تفصیل آپ نے ہمارے سے شیئر کی